اللہ تعالیٰ فرماتا اے محبوب آپ ان سے کہہ دیجئے کہ لوگوں اگر تمہارے دلوں میں تمہارے ماباک کی محبت تمہارے اولاد کی محبت تمہارے بھائی بہنوں کی محبت تمہارے بیویوں کی محبت اور تمہارے زمینوں کی محبت تمہارے گھروں کی محبت تمہاری دولت کی محبت تمہارے رشتہ داروں کی محبت اور تمہارے کاروبار دکانوں کی محبت کتنی چیزیں آٹھ چیزیں اللہ نے بیان فرمائی نمبر ایک ماں باپ نمبر دو اولاد نمبر تین بھائی بہن نمبر چار بیوی نمبر پانچ رشتہ دار نمبر چھے گھر مکانات نمبر سات دولت دکانات نمبر پانچ آپ کا وہ کاروبار جو آپ ہمیشہ خون پسینہ بہاتے ہیں یہ آٹھ چیزیں اللہ نے بیان فرمائی اور بیان فرما کے کہا کہ یہ آٹھ چیزوں سے زیادہ محبت تمہیں مدینے والے سے چاہیے یہ آٹھ چیزوں سے زیادہ محبت کس سے چاہیے مدینے والے سے چاہیے یہی آٹھ چیزیں اللہ نے کیوں بیان فرمایا معلوم ہے ماں باپ سب سے زیادہ ایک بندے کو عزیز ہوتے ہیں سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے پھر اس کے بعد اولاد سے سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے پھر اس کے بعد بھائی بہنوں سے محبت ہوتی ہے پھر اس کے بعد بیوی سے محبت پھر دولت سے گھر سے رشتہ داروں سے کاروبار سے یہی آٹھ چیزیں ہیں جن سے انسان محبت کرتا ہے تو اللہ نے فرمایا جن چیزوں سے تم محبت کرتے ہو ان چیزوں سے زیادہ تمہیں محبت میرے حبیب سے چاہیے تمہیں اولاد سے بھی زیادہ محبت میرے حبیب سے چاہیے ماں باپ سے زیادہ محبت میرے حبیب سے چاہیے بھائی بہنوں سے زیادہ محبت میرے حبیب سے چاہیے اپنے رشتہ داروں سے زیادہ محبت میرے حبیب سے چاہیے اپنے بیوی سے زیادہ محبت میرے حبیب سے چاہیے اپنا گھر کاروبار مال و دولت سب سے زیادہ محبت میرے حبیب سے چاہیے پھر اللہ نے فرمایا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِ اگر تمہیں میرے نبی سے زیادہ محبت ماباد سے یا اولاد سے یا بیوی سے یا بھائی بہنوں سے یا دکان سے یا کاروبار سے یا دولت سے یا زمین سے اگر اس سے ہو گئی یاد رکھو اللہ اپنا عذاب تم پر اتارے گا قرآن کا حکم ہے دسوہ پارش صورت توبہ ہے اللہ صاحب فرما رہا ہے اگر تم میرے حبیب سے دور ہو جاؤ گے تمہارے اندر اگر میرے نبی سے زیادہ محبت اگر تمہیں یہ آٹھ چیزوں کے آ گئی تو یاد رکھو تم پر عذاب نازل کروں گا اور آج بلکل اسی آیت کریمہ پہ آج مسلمان کی زندگی گزر رہی ہے آج ہم نبی سے زیادہ محبت اپنے دکانوں سے کرتے ہیں نبی سے زیادہ محبت آج ہمیں سب سے ہیں نبی کے محبت اگر ہوتی نہ تو میں ایک چھوٹے اگزامپل بار بار سمجھانے کے کوشش کرتا ہوں اگر نبی سے ہماری زیادہ محبت ہوتی نہ اگر کوئی آ کے پوچھے کہ میلاد النبی پہ کھانا کھلانا ہے دل فوراں کہتا مجھے دولت سے نہیں مجھے دولت سے زیادہ اپنے حبیب سے محبت ہے تو فوراں نکال کے دے دیتا اور جیسے ہی اپنی باری آئے کہ حضور کی میلاد کی محفل لگائی گئی ہیں مجلسے لگائی گئی ہیں حضور کا ذکر چل رہا ہے جیسے ہی حضور کی محبت کی بات آتی تو ہم یہ کہتے کہ نہیں مجھے اپنے سے اپنی بیوی سے اپنے بچوں سے زیادہ محبت حضور سے ہے اس لیے میں اپنے اور اپنے گھر والوں کو چھوڑوں گا اور جا کے حضور کی محفل میں بیٹھ کے حضور کی محبت کو تازہ کروں گا آج امت حضور سے دور ہو گئی ہے اس لیے آج ہم پر عذاب ہیں کبھی گائے کے نام پہ مارا جاتا ہے کبھی داری کے نام پہ مارا جاتا ہے کبھی آزانوں کے نام پہ مارا جاتا ہے کبھی کسی کے نام پہ مارا جاتا ہے یہ مارا جو جا رہا ہے ایک ریزن ہے امت نبی سے دور ہو گئی اور آج امت کو ضرورت ہے نبی سے قریب ہونے کی اس کا ایک ہی جواب ہو سکتا ہے ایک ہی دوائیس کی ہو سکتی ہے ایک ہی حل ہو سکتا ہے کہ اپنا امتی ہونے کا ہر مسلمان حق ادا کرے وہ کیسے ادا کرے گا بزرگوں نے کہا کم سے کم اتنا تو کر صبح اڑتے ہی اپنے نبی پہ درود و سلام پڑھ کے نبی کی یاد کو تازہ کر دے کم سے کم اتنا تو کر کہ سوتے وقت تین مرتبہ درود پڑھ اور سوتے وقت رب کی بارگاہ میں کہہ کے سو کہ مولا میری نیند بھی تیرے حبیب کی یاد میں ہے میرا اٹھنا بھی تیرے حبیب کی یاد میں ہے جب یہ چیزیں ہمارے اندر آتی ہیں جب امت نبی سے اس انداز سے قریب ہوتی ہے تو دیکھیں گے صرف کربلہ میں ستر پر دو تھے لیکن میدان امام حسین کا تھا دیکھیں گے ہشلی آپ پڑھئے مسلمان جب بھی فتح حاصل کیے ہیں زیادہ نہیں تھے لیکن نبی سے ان کا تعلق سب سے زیادہ تھا سب سے زیادہ تھا اسی لئے وہ کم گلتی والے بھی کامیاب ہو گئے اور آج ہم کروڑوں کے گلتی میں کلمہ پڑھنے والے ہیں آج ہم مار کھا رہے ہیں کٹ رہے ہیں پٹ رہے ہیں آج ہماری ہر چیز پہ یہاں تک کہ مزیدوں پر بھی قبضہ ہوا جا رہا ہے اور آج ہم کچھ نہیں کر سک رہے ہیں وجہ ایک ہے ہم حضور سے رشتہ توڑ دیئے ہیں ہم اپنے نبی سے دور ہو گئے ہیں آج امت کو ضرورت ہے نبی سے قریب ہونے کی ویسے نبی سے محبت کرنا ہے جیسے اللہ نے حکم دیا حدیث پاک میں بخاری شریف کے حدیث پاک ہیں مسلم شریف کے حدیث پاک ہیں نبی نے اشارت فرمایا کوئی بھی آدمی اس وقت تک مسلمان میں ہی ہو سکتا جب تک کہ اس کے دل میں میری محبت ماباپ سے زیادہ نہ ہو جائے جب تک کہ اس کے اولاد سے زیادہ نہ ہو جائے جب تک کہ اس کے گھربان سے زیادہ نہ ہو جائے جب تک کہ اس کی دولت سے زیادہ نہ ہو جائے اس وقت تک کوئی بھی آدمی مومن نہیں ہو سکتا اب چاہے ہم کتنی بھی نمازیں پڑھیں کتنے بھی روزے رکھیں کتنی بھی چیزیں کریں اگر ہمارے اندر نبی کے محبت میں کمی رہ گئی تو یاد رکھیے ہماری یہ ایمان کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہے اسی لئے داکٹر اقبال نے بہت پہلے کہا تھا کہا تھا کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے اگر یہی نہیں رہا تو پھر کچھ بھی نہیں ملے گا اور آلہ حضرت کہتے ہیں جان ہے عشق مصطفی جان ہے عشق مصطفی روز فضو کرے خدا جس کو ہو درد کا مزا نازے دوا اٹھائے کیوں آلہ حضرت کہتے ہیں کہ بیمار کو دوا کی ضرورت ہے لیکن جو حضور کی محبت میں بیمار ہو جائے اسے دوا کی ضرورت نہیں وہ یہ کہتا ہے کہ یہ بیماری اور بڑے کیونکہ جتنے حضور کی محبت کی بیماری بڑے گی حضور سے اتنا قریب ہوتا چلا جاؤں تو آج ہمیں حضور سے قریب ہونے کی ضرورت ہے آج امت کو حضور سے محبت کرنے کی ضرورت ہے پھر ایک حدیث پاک میں بخاری شریف کے حدیث پاک ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھئی کون عمر ہے وہ عمر ہے جس کے تعلق سے نبی نے فرمایا کہ میرا عمر جس راستے سے گزرتا ہے شیطان وہ راستہ بدل لیتا ہے نبی نے جس کے تعلق سے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی بنا کے بھیجا جاتا تو اللہ عمر کو نبی بنا کے بھیجا لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے یہ عمر کی شان ہے حدیث پاک میں ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور حضرت جبریل نے حضور علیہ السلام سے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کو معلوم ہے آپ کے عمر کی شان کیا ہے تو حضور نے فرمایا کہ جبریل مجھے تو معلوم ہے تو بتا میرے عمر کی شان کیا ہے تو حضرت جبریل نے کہا کہ اگر میجے حضرت نو علیہ السلام کے عمر دی جائیں حضرت نو علیہ السلام کے عمر کتنی تھی ایک روایت میں سترہ سو سال تھی ایک ہزار ساتھ سو سال حضرت جبریل نے کہا مجھے اگر ایک ہزار ساتھ سو سال عمر دی جائیں اور پھر مجھ سے کہا جائیں کہ عمر کی شان بیان کر سترہ سو سال ختم ہو جائیں گے آپ کے عمر کی تعریف نہیں ہو سکتی یہ شان ہے عمر کی لیکن بخاری شریف کے حدیث پاک ہے ایک دن حضرت عمر حضور کے ساتھ تھے حضور علیہ السلام نے حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کے بازو میں لے گئے اور کہا عمر بتا تو سب سے زیادہ محبت کی سے کرتا ہے یہ ابھی نیا نیا زمانہ تھا اسلام کا نیا نیا دور تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا رسول اللہ اپنی جان کو چھوڑ کر اپنی جان کو چھوڑ کر سب سے زیادہ عمر نبی سے محبت کرتا ہے کس کو چھوڑ کر اپنی جان کو چھوڑ کر باقی سب سے ماں باپ سے اولاد سے بیوی سے بچوں سے گھر بار سے دولت سے سب سے زیادہ عمر نبی سے محبت کرتا ہے لیکن نبی سے زیادہ اپنی جان سے کرتا ہے جب یہ بات کہینا تو حضور علیہ السلام نے حضرت عمر کا ہاتھ چھوڑا اور چھوڑنے کے بعد حضور علیہ السلام نے حضرت عمر سے فرمایا کہ نئے عمر تو ابھی مضبوط ایمان والا نہیں ہوا وہ عمر جن کے تعلق سے نبی نے یہ شانے بیان کی وہ عمر نے جب کہا کہ میں اپنی جان سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں نبی نے ہاتھ چھوڑ دی چہرہ پھیر لیا آپ نے فرمایا کہ نئی تو ابھی نہیں ہوا پکا تو پھر حضرت عمر رو پڑے اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر کو بات سمجھ میں آ گئی اب آپ کو گواہ بنا کے عمر کہتا ہے کہ عمر کائنات میں سب سے زیادہ یہاں تک کہ اپنی جان سے بھی زیادہ مصطفیٰ سے محبت کرتا ہے جب یہ بات کہینا تو حضور مسکرائے مسکرائے کے فرمایا عمر اب تو پکا ہو گیا ہے تو معلوم ہوا کہ نبی کی محبت میں ذرا سی بھی کمی ہو تو نبی کے ساتھ نمازیں پڑھنے والے نبی کے ساتھ حج کرنے والے نبی کے ساتھ عمرے کرنے والے نبی کے ساتھ عبادتیں کرنے والے ان سے نبی نے فرمایا اور حقیقت میں ان کے وسیلے سے قیامت تک آنے والی امت کے لیے یہ پیغام ہے کہ لوگوں جب میں عمر سے یہ بات کر رہا ہوں تو تمہاری کونسی گلتی ہے جب عمر سے میں یہ کہہ رہا ہوں اگر تمہاری محبت میں میری محبت آڑا آ جائے تو پھر یاد رکھو کہ تمہاری نمازیں کوئی کام کی نہیں ہوگی تمہاری عبادتیں کام کی نہیں ہوگی نبی کے محبت سب سے زیادہ چاہیے جب نبی کے محبت سب سے زیادہ ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے معلوم ہے پھر آدمی اپنے گھر کو بھی چھوڑ دیتا ہے چھوڑنے کا یہ مطلب نہیں کہ گھر والوں کو سب کو چھوڑ کے چلو بھئی ہم گھر چھوڑ کے جا رہے ہیں یہ نہیں یہ مطلب ہے کہ جہاں بھی حضور کے محفل ہو حضور کا ذکر ہو چاہے حضور کا ہو یا حضور کے صحابہ کا ہو چاہے حضور کا ہو یا حضور کے گھر والوں کا ہو چاہے حضور کا ہو حضور کے اہل بیعت کا ہو جب بھی حضور سے تعلق رکھنے والی چیزوں کی بات ہوتی ہے وہ کہتا ہے کہ تھوڑا صبر کرو گھر والوں بیٹھو میں پہلے حضور کے محفیل میں جا کے آتا ہوں پہلے میں حضور کے ذکر میں جا کے آتا ہوں کیونکہ میں آپ سے بھی زیادہ حضور سے محبت کرتا ہوں ہے نا یہ کب بات نکلے گی جب حضور سے سب سے زیادہ محبت ہو ایک واقعہ سناؤ بڑا زبردست واقعہ ہے یہ بھی کئی احادیث کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہیں ایک خاتون تھی ام رومان ان کو کہا جاتا تھا وہ خاتون جنگ احد کے موقع پر ایک بہت بڑی جنگوی جنگ احد اس جنگ میں منافقوں نے اور کفار مکہ نے یہ غلط خبر پھیلا دی کہ ماذا اللہ حضور شہید ہو گئے ہیں اب یہ خبر جیسے ہی پھیلی تو مدینہ تک پہنچ گئی جب مدینہ میں یہ خبر پہنچی کہ حضور کو شہید کر دیا گیا ہے تو یہ خاتون جو ہے مدینہ سے کھڑی ہوئی اور چلتے چلتے احد کے میدان تک پہنچی جیسے ہی احد کے میدان میں پہنچی تو جنگ مکمل ہو چکی تھی اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی تھی جب یہ پہنچی پہلا مسلمانوں کے ایک گروپ تھا ایک صحابہ اکرام کا مجمع تھا پھر کے فتح کے تعریفیں کر رہے تھے اللہ اور اس کے رسول کی شانیں بیان کر رہے تھے یہ خاتون پہنچی پہنچنے کے بعد کہا کہ یہ بتاؤ کہ میرے حضور کیسے ہیں یہ بتاؤ میرے حضور کیسے ہیں تو اس خاتون سے صحابہ کی جماعت نے کہا حضور تو ٹھیک ہے لیکن تیرے باپ شہید ہو گئے ہیں کون شہید ہو گئے باپ شہید ہو گئے یہ بات سنکے وہ خاتون روئی نہیں وہ کہتی ہے میں نے باپ کے بارے میں نہیں پوچھا میں نے رسول اللہ کے بارے میں پوچھا ہے کیا محبت ہوگی نہیں کیا محبت ہوگی ان صحابہ اکرام کی باپ شہید ہو گیا آگے سے صحابہ کہہ رہے ہیں کہ تیرا باپ شہید ہو گیا پھر بھی کہتی ہے میں باپ کے بارے میں مدینے سے چھوڑ کے نہیں آئی ہوں میں حضور کے لئے آئی ہوں حضور کے شہادت کی بات مجھے پہنچے اس لئے میں آئی ہوں پھر آگے بڑی صحابہ کا ایک اور جماعت جو ہے وہاں پہ ٹھہری بھی تھے پوچھا خاتون نے یہ بتاؤ میرے حضور کیسے ہیں صحابہ نے کہا حضور تو ٹھیک ہے تیرے شہر بھی شہید ہو گئے اس خاتون نے پھر کہا میں نے شہر کے بارے میں نہیں پوچھا یہ بتاؤ میرے حضور کیسے ہیں میرے رسول کیسے ہیں پھر وہ خاتون آگے بڑی اور پھر صحابہ کے ایک جماعت سے ملاقات کرتی ہے اور پوچھتی ہے کہ یہ بتاؤ کہ میرے حضور کیسے ہیں صحابہ نے کہا کہ حضور تو ٹھیک ہے تیرا شوہر بھی شہید ہو گیا تیرا بیٹا بھی شہید ہو گیا باپ بھی شوہر بھی بیٹا بھی پھر خاتن آگے بڑی ایک اور صحابہ کی جماعتھیری تھی پھر پوچھا کہ یہ بتاؤ میرے حضور کیسے ہیں صحابہ نے کہا تیرا بھائی بھی شہید ہو گیا ایک عورت کے لیے یہی چار رشتے امپارٹنٹ رکھتے ہیں یا تو باپ اگر باپ نہیں ہے تو شوہر شوہر نہیں ہے تو بھائی بھائی نہیں ہے تو بیٹا یہی چار رشتے سب سے مضبوط ہیں نا ایک عورت کے لیے جب یہ چار رشتے بھی اس عورت کے میدان احد میں شہادت کا جان پی چکے وہ خاتون سے صحابہ بول رہے ہیں کہ خاتون تیرا باپ بھی شہید ہوا تیرا بھائی بھی شہید ہوا تیرا شوہر بھی شہید ہوا تیرا بیٹا بھی شہید ہوا سب سے یہی کہتی ہیں میں نے باپ کے بارے میں نہیں پوچھا میں نے شہید کے بارے میں نہیں پوچھا میں نے بھائی کے بارے میں نہیں پوچھا میں نے بیٹے کے بارے میں نہیں پوچھا میں صرف حضور کے بارے میں پوچھ رہی ہوں یہ بتاؤ میرے حضور کیسے ہیں صحابہ نے اب سمجھ لیا کہ یہ سننے والی نہیں صحابہ نے کہا جاؤ وہاں خیمہ لگائے حضور وہاں تشریف فرمائے اب ذرا عالم میں تصور میں ذرا آپ تصور میں آپ انندپور میں نہیں ذرا احد کے میدان میں چلو حضور کا خیمہ لگا ہے صحابہ کا مجمع ہے ذرا سوچو اپنے دماغوں سے کبھی تو یہ کرو کہ ہمارے دماغ ادھر ادھر تو ضرور ہوتے کبھی احد کے میدان میں بھی چلو ذرا صحابہ کے پاس چلتے ہیں وہ کیا منظر ہوگا ذرا تصور میں لائیے حضور کے سامنے جب وہ عورت پہنچی ام رومان پہنچی حضور سے اجازت لی کہ سرکار میں اندر آنا چاہتی ہوں حضور نے فرمایا آ جاؤ وہ خاتون سامنے پہنچی حضور کو دیکھا آنکھوں سے آنسو نکل گئے آنکھوں سے آنسو نکل گئے جب آنسو نکلے تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ خاتون رونے کی بات نہیں تیرا باپ شہید ہو گیا تیرا شوہر شہید ہو گیا تیرا بیٹا شہید ہو گیا تیرا بھائی شہید ہو گیا رونے کی بات نہیں خاتون کا جواب سنو اور محبت کیسے چاہیے حضور سے دیکھئے جب حضور نے یہ فرمایا خاتون کہنے لگی یا رسول اللہ میں باپ کے لیے بھائی کے لیے شوہر کے لیے بیٹے کے لیے نہیں رو رہی ہوں میرے حضور سلامت ہے دیکھ کے رونا آ رہا ہے میرے حضور سلامت ہے خوشی کے آنسو ہے یا رسول اللہ سب جائیں تو جائیں لیکن میرا حبیب سلامت ہے تو اس سے بڑھ کر میرے لیے اور کیا چاہیے سلام اللہ ذرا سوچو تو کیا محبت ہوگی حضور کی اور میں اب آپ سے پوچھتا ہوں آج ہم ملاد النبی کے نعرے لگانے والے آج ہم ملاد النبی کے محفیلیں سجانے والے ہم حضور سے کیسی محبت کر رہے ہیں کیسی محبت کرتے ہیں حضور کی محفیلیں ہوتی ہیں ہم آرام سے سو جاتے ہیں حضور کا ذکر ہوتا ہے میں کوئی پرواہ ہی نہیں یہ حضور سے محبت ہے اسی چاہیے ذرا دیکھو صحابہ نے کیا کیا حضور کی محبت میں لٹایا ہے حضور کی محبت سب سے اول ہیں نماز سے پہلے روزے سے پہلے حج سے پہلے زکاة سے پہلے ہر چیز سے پہلے حضور کی محبت چاہیے میں اس پہ دلیل بھی دوں گا ایسا نہیں کہ خالی بیان کروں گا میری عادت ہے میں جب بیان کرتا ہوں قرآن کی بھی آیتیں بتاتا ہوں حدیث کی کتابیں بھی بتاتا ہوں تاکہ اگر کوئی بدعقیدہ انگلی اٹھانا بھی چاہے تو نہ اٹھا سکے ہمیں ضرورت ہے ایسے بیانات کی ہمیں ایسی چیزیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے میرے بھائی نماز سے پہلے حضور کی محبت روزے سے پہلے حضور کی محبت زکاة حج اللہ کی عبادت سے پہلے حضور کی محبت ہے اللہ کی عبادت سے پہلے حضور کی محبت ہے اس کی مثال مولا علی شیر خدا ہے کئی محدثین نے اس حدیث کو لکھا کہ نماز سے پہلے حضور کی محبت کیسے زہر کی نماز ایک مرتبہ جنگ خیبر کے موقع پر حضور علیہ السلام نے زہر کی نماز ادا فرمائی مولا علی شیر خدا بھی آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں جب نماز مکمل ہوئی حضور نے مولا علی کو بلایا علی ادھر آؤ مولا علی شیر خدا حضر ہوئے حضور نے فرمایا علی فلا کام ہے فلا جگہ جانا ہے جاؤ وہ کام کر کے آ جاؤ مولا علی شیر خدا نکلے جب مولا علی شیر خدا واپس آئے تو حضرت مولا علی شیر خدا نے دیکھا کہ اثر کی نماز حضور پڑھ چکے ہیں اثر حضور پڑھ چکے ہیں اب مولا علی نہیں پڑے شیر خدا کی نماز ابھی نہیں ہوئی کیونکہ آپ باہر گئے تھے نا کام سے جب آئے تو حضور کی نماز مقبل ہو چکی تھی اب حضور علیہ السلام کھڑے ہیں جیسے ہی مولا علی آئے حضور نے فرمایا علی بیٹھ جاؤ میں تھوڑی دیر آرام کرنا چاہتا ہوں حضرت مولا علی شیر خدا بیٹھ گئے حضور علیہ السلام نے اپنا سر مبارک حضرت مولا علی کے گود میں رکھے سو گئے مولا علی کی گود میں رکھے سو گئے اثر کا نماز کا ٹائم بہت لمبا نہیں ہوتا مشکل سے دیڑ گھنٹے کا ہوتا اس سے زیادہ نہیں ہوتا اثر کے نماز کا ٹائم بڑا کم ہوتا ہے مولا علی شیر خدا پہنچے نماز کے بعد جب پہنچے تو حضور سر مبارک رکھے سو رہے ہیں سورج دوب رہا ہے سورج دوب رہا ہے پورا سورج دوب گیا مغرب کا وقت شروع ہوا مغرب کا وقت جیسے ہی شروع ہوا مولا علی شیر خدا کے آنکھوں سے آنسو نکلے اور علی کے آنسو کے موتیوں جیسے قطرے حضور کے چہرے نور پہ آکے چومنے لگے میں گرے بول کے نہیں بولتا یہ ہم سنیوں کے عقیدے کے خلاف ہیں یہ گر نہیں رہے تھے علی کے آنسو نبی کے چہرے کے بوسا لے رہے تھے چومنے لگے تو حضور نے آنکھ کھولے اور آنکھ کھول کے پوچھا علی کیوں رو رہا ہے کیوں رو رہا ہے تو مولا علی کا جواب سنو اور ہم آج علی کے ماننے والے ذرا غور تو کرو ہم کس باتوں پر عمل کر رہے ہیں مولا علی نے کہا یا رسول اللہ علی کی نماز اسلام علی نے نابالک کے عمر میں قبول کیا ہے اور نماز بالک کے بعد فرض ہوتی ہے اور علی نے اس وقت سے نماز ادا کی تھی جب سات سال کے عمر کا تھا کوئی نماز علی کی گئی نہیں یا رسول اللہ آج اثر کی نماز خضا ہو گئی ہے ذرا دیکھو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ہم علی کے ماننے والے ہیں کی نہیں ہیں لیکن نماز کہاں ہیں ہمارے پاس علی حضور کو گود میں رکھئے نماز کے لئے رو رہے ہیں کتنی محبت ہوں گی نہیں نماز کی کیوں رو رہے تھے معلوم ہیں قرآن کریم میں پارا نمبر دو سورہ بقرہ میں اللہ فرماتا حافظو علی الصلاوات والصلاة الستا لوگوں پانچوں وقت کی نمازوں کی پابندی کرو خاص کر اثر کی نماز کی پابندی کرو اللہ کا حکم ہے اس لئے علی کے آنکھوں سے آنسو آگئے قرآن اللہ جسے حکم دیرہ خاص اثر کی نماز کی پابندی کرو آج وہی اثر چلے گئی اور آج اسی علی کے ماننے والے نماز ہی چنہی پڑھتے بھئی دیکھو جس سے محبت ہوتی ہے نا اس کی ہر چیز سے محبت ہوتی ہے بھئی ہم سے زیادہ حضور سے علی محبت کرتے تھے کی نہیں کرتے تھے یقیناً کرتے تھے نا پھر جب علی کے گود میں حضور سن رکھ کے سو رہے ہیں اور علی نماز کے لئے رو رہے ہیں اب ذرا اندازہ لگاؤ کیا محبت ہوگی حضور سے محبت ہے اور نماز سے اس لئے محبت ہے کیونکہ حضور نے فرمایا میری آنکھوں کی تھندک نماز ہے تو علی ادھر سے حضور کی محبت کو بھی نبا رہے ہیں اور حضور کے آنکھوں کو تھندک بھی پہنچانا چاہتے ہیں اللہ کے اس آیت پر عمل بھی کرنا چاہتے ہیں اور مولا علی شیر خدا ہمیں پیغام دے رہے ہیں کہ میرے چاہنے والوں ماننے والوں صرف میرے نارے نہ لگاؤ اگر تم میرے سچے ہو تو علی کے جیسا نماز کا جذبہ بھی پیدا کرو اگر علی چاہتے تو خاموش نہیں ہوتے اب حضور بیدار ہوئے نا بڑے خاص جملے دیکھو حضور بیدار ہوئے دیکھو یہاں تک ہمارے علماء اکثر بیان کرتے ہیں کہ یہ مولا علی کی شان ہے اس سے آگے ہے بھئی مولا علی کی شان اس سے آگے کی شان بڑی کمال کی ہے مولا علی کی وہ کیا شان ہے سنیئے مولا علی کے آنسو جب نبی کے چہرے کو بوسا لینے لگے حضور بیدار ہوئے پوچھا علی کیوں رو رہے ہو کہا یا رسول اللہ میری نماز قضا ہو گئی ہے حضور نے فرمایا علی قضا نماز ادا کر لو بھئی قضا ہو گئی سورج ڈوب گیا مغرب کا وقت شروع ہو چکا ہے تو کونسی نماز پڑھیں گے قضا نماز اثر کی پڑھیں گے قضا پڑھ لو علی نے کہا کہ نبیوں کا تازدار ہے اللہ کا محبوب ہیں اللہ کا پیغمبر سامنے رکھے علی قضا کیوں پڑھیں علی قضا نہیں پڑھتا علی نبی کے حاضری میں ادا کی نماز ادا کرے گا ادا پڑھے گا تو حضور نے کیا کیا حضور نے ہاتھ اٹھائیں اور حضور نے دعا کی کہ مولا یہ تیرا بندہ علی تیرے اور تیرے رسول کی عبادت کر رہا تھا تیرے اور تیرے رسول کی اطاعت کر رہا تھا بھئی اطاعت عبادت ہوتی ہے اور مولا علی کونسی عبادت کر رہے تھے نہ تصویح پڑھ رہے نہ دروت پڑھ رہے نہ کوئی اور ذکر کر رہے کیا کر رہے تھے صرف چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ رہے تھے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ رہے تھے تو نبی نے فرمایا مجھے دیکھنا بھی عبادت ہے جتنی دیر علی دیکھتے رہے نبی نے فرمایا علی تُو مجھے دیکھتا رہا اب میں کہوں گا ابو بکر کی زبان سے ابو بکر تو کے میں نے نبی سے سنا علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے نبی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے اللہ اکبر یہاں عبادت چل رہی تھی حضور نے ہاتھ اٹھا کے کہا کہ مولا علی کے لئے سورج کو واپس فرما دے اشارہ کیا سورج واپس آ دے جب اثر کے ٹیم پہ آکے سورج جمع اب مولا علی شیر خدا سر کی نماز ادا کرتے ہیں یہ مولا علی شیر خدا کس کی محبت میں نماز چھوڑے حضور کی محبت میں تو معلوم ہوا کہ حضور کی محبت نماز سے پہلے ہے اور نماز سب سے افضل عبادت ہے روزے سے بھی حج سے بھی زکاہ سے بھی سب سے افضل عبادت نماز ہے اب مولا علی بتا رہے ہیں کہ لوگوں جب حضور کی محبت کی بات آئیں تو حضور کی محبت نماز سے پہلے ہیں ہر عبادت سے پہلے حضور کی محبت ہیں لیکن مولا علی نے یہ بھی بتایا کہ حضور کی سچی محبت یہ ہے محبت کرنے والا بعد میں نمازیں نہیں چھوڑتا ہے نا اگر صرف محبت کی بات ہوتی علی یہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ سورج کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ علی آپ سے محبت کر رہے ہیں نماز کی کیا ضرورت ہے نہیں علی نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ سے محبت کرتا ہوں تو آپ کے آنکھوں کی تھندک نماز ہے اس کو بھی عدا کرنا چاہتا ہوں اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ہم میں کتنے لوگ ہیں جو نمازیں عدا کرتے ہیں کتنے لوگ نبی کے آنکھوں کو تھندک پہنچانا چاہتے ہیں افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہمارا سنی صرف یہ کہتا ہے ہم حضور سے محبت کرتے ہیں جنت میں ایزی سے چلے جائیں گے بھئی ایزی نہیں ہے صحابہ سے اللہ نے کہا ام حسیبتم انتدخل الجنت دوسرا پارہ سورہ بقرہ ہے اللہ نے فرما ام حسیبتم انتدخل الجنت اے مسلمانوں کیا تم بڑے آسانی سے جنت حاصل کر لوگے نہیں ہوگا ایسا یہاں تک کہ بڑے بڑے تمہارے ساتھ آزمائشیں ہوں گی تمہیں جھنجوڑ کے رکھ دیا جائے گا کیسے جھنجوڑ دیا گیا معلوم ہے حضرت بلال حبشی کے جسم پہ کوڑے برسائے گئے حضرت بلال حبشی کے ناک میں لکڑیوں کا دھوان دیا گیا حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ نہو کے پیک میں انگار سے سراخیں رکھی گئی حضرت ابو بکر صدیق کے گلے میں رسی ڈال کے اتنا کھینچا گیا کہ تین دن تک بے غوش تھے عمر جیسے بہدر آدمی کو راستے میں پیٹا جاتا تھا مولا علی شیر خدا جیسے بہدروں کو گھر سے نکلنے نہیں دیا جاتا تھا صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم بڑے ایزی سے چلے جائیں گے صحابہ نے آگے قیامت تک آنے والی امت کو پیغام دیا کہ لوگوں اگر حضور سے محبت ہے نا تو اتنا آسان نہیں ہے تمہیں جانا تمہارے ساتھ امتحان ہوں گے تمہارے ساتھ آزمائشے ہوں گی اور آج ہم یہ سوچتے ہیں بس حضور سے محبت کرتے ہیں نماز کی زورت تیچھ نہیں حضور سے محبت کرتے ہیں یہ ساری چیزوں کی زورت تیچھ نہیں ہے ایک صحابی رسول کی پہلے ایک حدیث سناتا ہوں پھر اس کے بعد ایک واقعہ سناتا ہوں ذرا غور سے سنیئے دونوں چیزوں کو صحابی رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نہوں کہتے ہیں کہ ایک صحابی رسول حضور کی بارگاہ میں پہنچے اور پہنچنے کے بعد صحابی رسول نے حضور سے عرض کیا یا رسول اللہ متا قیام السعر حضور قیامت کب آئے گی تو حضور نے اشارت فرمایا کہ یہ بتا قیامت کے لئے تو نے کیا تیاریاں کی ہے قیامت کے بارے میں پوچھ رہا ہے قیامت کے لئے تیاری کیا کی ہے بھئی کوئی بھی آدمی تیاری کرے بغیر کوئی چیز پوچھتا نہیں ہے ہے نا بھئی آپ کئی سفر پہ جانا ہے آپ کوئی سامان کا انتظام نہیں ہے آپ پوچھنا ٹرین کب آئے گی ایسا ہوتا ہے نہیں آپ پورا انتظام کر کے پوری تیاری کر کے آپ پوچھتے ہیں یہ بتاؤ ٹرین کب آئے گی کیونکہ تیاری پوری ہو گئی ہے تو سامان کا انتظام ہوتا ہے اس کے بعد پوچھا جاتا ہے جب صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی حضور نے پوچھا کیا قیامت کی تیاری کر کے رکھا ہے صحابی رسول کے جملے ہیں ترمیزی شریف کی حدیث ہیں صحابی رسول کے جملے یا رسول اللہ میرے پاس نماز بھی ہے روزے بھی ہیں حج بھی ہیں زکاة بھی ہیں خیرات بھی ہیں لیکن قیامت کے لیے جو تیاری میں کر کے رکھا ہونا وہ بڑی خاص ہے حضور نے پوچھا وہ کونسی ہے ارض کیا یا رسول اللہ میں اللہ اور اس کے رسول کی سچی محبت کی تیاری کر کے رکھا ہوں اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت کرتا ہوں تو حضور نے فرمایا جاؤ خوش خبری سناؤ جو جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ قیامت کے لیے میرے ساتھ جنت میں ہوگا وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا دیکھیں یہاں صحابی رسول کے پاس نمازیں بھی تھیں روزے بھی تھیں اور ترمیزی کے حدیث میں الفاظ بھی موجود ہیں کہ حضور قیامت کے لیے میں نمازیں نہیں اٹھا کے رکھا ہوں روزے اٹھا کے نہیں رکھا ہوں عبادتیں اٹھا کے نہیں رکھا ہوں میں آپ کی محبت اٹھا کے رکھا ہوں قیامت کے دن آپ کی محبت کی تیاری ہیں تو حضور نے فرمایا جب تو مجھ سے سچی محبت کرتا ہے تو پھر جا کل قیامت کے دن تو میرے ساتھ جنت میں ہوگا صحابی رسول حضرت انس ابن مالی کہتے ہیں ہمیں بڑی خوشی بھی کہ جو حضور سے محبت کرتا ہے وہ قیامت کے دن حضور کے ساتھ ہوگا حضرت انس کہتے ہیں پھر تو میری خوش نصیبی ہے میں حضور سے بھی محبت کرتا ہوں ابو بکر سے بھی محبت کرتا ہوں عمر سے بھی محبت کرتا ہوں عثمان سے بھی محبت کرتا ہوں علی سے بھی محبت کرتا ہوں یہ انس بن مالک کے جملے ہیں میں تو حضور کے ساتھ ساتھ ان سے بھی محبت کرتا ہوں کل قیامت کے دن میں ان دوستوں کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا اب یہ تو ایک حدیث پاک ہے نا اب یہ حدیث ہمارے لوگ بیان کرتے ہیں اور ہمارے سننی سنتے ہیں اب پھر بولتے ہیں دیکھو حضور کے محبت سب سے آگے ہیں نماز بھی کام نہیں آتی روزے بھی کام نہیں آتے کچھ کام نہیں آتے حضور کے محبت کام آتی تو بس اب سے نماز کی کوئی ضرورت ہے حضور سے محبت کرتے کل خیامت کے دن حضور دیکھ لیتی اچھا آج کل ایک اور بھی لوگ جو ہے بول کے یہ گمراہ کرنے کے کوشش کریں یہ افسوس کی ساتھ بڑھ رہا ہوں یہ دل کا درد ہے لوگ یہ بولتے ہیں کہ ہمارے پیر صاحب دیکھ لیں گے نماز کی کوئی ضرورت نہیں اگر گناہ ہو تو نبی کو کیا چہرہ دکھاؤ گے اور آج ہمارے لوگ کیا بولتے ہیں ہم ہے نا جی حضور کے اولادی چھیں سیدھا پکڑ کے حضور کو بول کے جنت میں لے لڑکو لے جاتیں کچھ لوگا لڑکو لے جائیں گے حدیث سنیں آپ مولا علی شیر خدا کے تعلق سے کل خیامت کا دن ہوگا حضور فرماتے اللہ جب حساب کتاب کی بات کرے گا تو حساب کتاب کی جیسی بات شروع ہوگی اللہ مجھ سے فرمائے گا محبوب جا پہلے تیری امت کو لے کے آ میں آؤں گا ابو بکر کے پاس جاؤں گا عمر کے پاس آؤں گا عثمان کے پاس آؤں گا علی کے پاس آؤں گا ان سے کہوں گا جاؤ ابو بکر عمر عثمان علی جاؤ جا کے حساب کتاب دیکھا حدیث پاک کے جملے ہیں چاروں ہستیاں کپ کپ آنے لگے گی مولا علی کعپ رہے ہوں گے آنکھوں سے آنسو ہوں گے حضرت عبو بکر صدیق کعپ رہے ہیں آنکھوں میں آنسو ہیں عمر بن خطاب کعپ رہے ہیں آنکھوں میں آنسو ہیں عثمان غنی کعپ رہے ہیں آنکھوں میں آنسو ہیں یہ وہ ہستیاں جن کو اللہ کے نبی نے دنیا میں جنتی ہونے کی بشارت عطا فرمائی تھی یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو نبی نے دنیا میں کہا تھا کہ یہ لوگ جنتی ہیں ان ہستیوں سے کل قیامت کے دن کہا جائے گا کہ جاؤ حساب دے کے آپ کپ کپ آ رہے ہوں گے اتنا آسان ہے لڑ کے جائیں گے بلدے ہم اولاد ہیں جی حضور کے لڑ کے جائیں گے یقیناً اگر آپ اس طرح بیان کرو نا مریدوں کو جمعو نا تو پھر غوث پاک کے جیسا جو ہے غوث پاک اکسے غوث پاک بنائیں گے پھر کہیں گے کہ مولا غوث چاہتا ہے ٹھوکر مار کے زندہ کرو رب کہے گا تیری مرضی ہی میری مرضی عبدالقادر تو ٹھوکر مار زندہ رمائی کروں گا تو پہلے اپنی سیرت اپنے مریدوں کی سیرت اگر ایسے عبادتوں والی بنائے نہ تو پھر طاقت بھی ویسے پیدا ہوگی یہ حضرات کاپیں گے اور نبی سے عرض کریں گے کہ یا رسول اللہ ہمارے لائقاں ہیں کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں جا کے حساب دے کیا کیسے ہستی آئیں بھئی مولا علی کیسے ہستی ہے عثمان غنی عمر بن خطاب ابو بکر صدی لیکن یہ قیامت کے دن کہیں گے کہ یا رسول اللہ ہم کیسے جا کے حساب دیں گے ہمارے پاس کیا عمل ہے جو جا کے حساب دیں گے اور ہم یہ بڑے آسان سمجھ لیں نہیں لڑکو چلے جاتی ہمیں ذرا سوچو دماغ سے کام لو اگر حضور سے غوث پاک سے سچی محبت ہے تو سچی محبت کی نشانی یہ ہے کہ جو حضور کو پسند ہے ہماری زندگی ویسے جو غوث کو پسند ہے ہماری زندگی ویسے ہو نبی کو کیا پسند ہے نبی فرماتے مجھے نماز پسند ہے آج اگر ہم سننے پہلے سے نمازوں کی پابندی کرتے ہیں یہ نماز والی جماعت نہیں نکلتی تھی ہم نمازیں چھوڑے اس لئے نماز والی جماعت نکلی ہم شروع سے اگر قرآن پڑھاتے نا اپنے لوگوں کو گیاروی شریف کرنے والوں کو تو آج قرآن والی جماعت نہیں نکلتی اگر آج ہم شروع سے حدیثیں سناتے نا اپنے لوگوں کو آج اہل حدیث والی جماعت نہیں نکلتی وجہ یہ ہے کہ ہم جن جن کو چھوڑ رہے ہیں وہ ساری جماعت جماعت بول کے نکل رہی ہیں اور ہمارے پورے نوجوانوں کو لے کے جا رہی ہیں اس لئے مہربانی کر کے میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے عرض کرتا ہوں کہ میرے بھائی آپ گیاروی میں بھی کرو لیکن نمازیں نہ چھوڑو کیونکہ ہمیں یہاں کوئی دیکھیں یا نہ دیکھیں کل قیامت کے دن غوث پاک کا دعوان چاہیے تو ہمیں غوث پاک کے سامنے نمازی بن کے جانا ہے غوث پاک کے سامنے ہمیں روزدار بن کے جانا ہے غوث پاک کے سامنے عبادت گزار بن کے جانا ہے اگر کوئی آدمی ایسا بولے نہ کہ نہیں نمازوں کی ضرورت نہیں آپ ان سے کہو آپ ہمارے ایک ضرورت نہیں ہمیں غوث پاک کی ضرورت ہے آپ کے ہمارے ضرورت نہیں ہیں ہمیں نبی کی ضرورت ہیں ہے نہ ہمیں غوث پاک کی ضرورت ہیں نبی کی ضرورت ہے ہم ہاتھ کیوں دیتے ہیں ہاتھ اس لئے دیتے ہیں کیونکہ وہ لے جا کے غوث پاک تک پہنچائے اور غوث پاک مولا علی تک پہنچائے اور مولا علی لے جا کے نبی کو دیں اور نبی کہے مولا یہ میرا ہے میں اسے لے کے جا رہا ہوں جنت اس لئے پیری مرید ہی ہوتی ہے اور یہی مقصد ہے پیری مرید آپ کتنے لوگ مرید ہیں یہ ہم سے کتنے لوگ ہیں بہت سارے لوگ نہیں ہیں شاید بھائی مرید ہونا بھی ضروری ہے بابا ہاں میں تو شیطان جلی گمراہ کر رہا ہوتا بڑے بڑے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے اس لئے اچھے سید کے ہاتھ میں مرید دے میں اس لئے بات کر رہا ہوں سیدوں کی زیادہ کیونکہ سید اگر عالم بھی ہو اور سید بھی ہو سبحان اللہ کیا بات ہے نا تو اسی لئے جو ہے نا اچھے آدمی کے ہاتھ میں جو شریعت کا پابند ہو ایسے آدمی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے مرید ہو جاؤ کیونکہ یہ بڑے بڑے ان کی ضرورت ہے تو مرید جو بنتے ہیں نا وہ کیا بولتے ہیں معلوم ہے پیر صاحب پیر صاحب یہ بولتے ہیں میں اپنے لئے مرید نہیں بنا رہو یہ نہیں بولتے ہیں پاک کے ہاتھ پہ علی کا ہاتھ ہے اور علی کے ہاتھ پہ نبی کا ہاتھ ہے اور نبی کے ہاتھ میں قرآن کہتا ہے ید اللہ فوقائدیہم میرے نبی کے ہاتھ پہ میرا ہاتھ ہے تو یہ ہے پیر جب بناتا ہے تو وہ غوث تک پہنچاتا ہے غوث علی تک اور علی نبی تک پہنچاتے ہیں لیکن یہاں پیر ہی غوث تک نہیں پہنچا رہے نمازیں چھوڑا کے عبادتیں چھوڑا کے پیر ہی نہیں پہنچا رہے تو ایسے پیر کی ضرورت نہیں ہے اسی لئے مہربانی کریں مرید بھی ضرور ہونا ہے لیکن اچھے سے جو غوث تک پہنچا ہے انشاءاللہ عمل کریں گے انشاءاللہ اسے محفیلیں لگاتے رہیں علماء کو بلاتے رہیں حضور کے محبتیں اولیاء کے محبتیں سنتے سناتے رہیں ہماری زندگی حضور کے محبت صحابہ کے محبت اہلِ بیت کے محبت اولیاء کے محبت کے لئے یہ چار محبتیں ہمارے لئے ضروری حضور سے بھی محبت صحابہ سے بھی اہلِ بیت سے بھی اولیاء سے بھی محبت یہ ہماری کوشش ہے کہ آنے والی نسلے بھی ہماری ان چاروں سے بڑی دلچسپی کے ساتھ محبتیں کریں اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نبی سے سچی محبت اطاف فرمائیں اہلِ بیت سے صحابہ سے تمام اولیاء اللہ سے سچی محبت کرنے کی توفیق اطاف فرمائیں اللہ خب دعوانان الحمدللہ